موسیقی تحفظ آئین یعنی جب ہمارا آئین محفوظ رہے گا تو ہندوستان کے تمام باشندگان تمام اقلیت محفوظ رہے گی ہر مذاہب کی لوگ ماننے والے محفوظ رہیں گے اسی طریقے سے ہم نے یہاں تحفظ اوقاف اگر ہماری اوقاف کی پروپرٹیا جو ہمارے آباؤ اجداد نے ہمارے بڑھوں نے مسلمانوں کے نام اللہ کے نام وقف کر کے چلے گئے تھے تو اس پروپرٹیوں پر مسلمانوں کا حق ہے تو اس پروپرٹی میں کوئی رد و بدل کوئی تبدیلی پیدا نہ کی جائے ایک ہماری امانگ ہے دوسری بات جو مزفر نگر سے دلی کی طرف کوچھ کریں گے وہ تفصیل کچھ اس طرح ہے تحصیل جانسٹھ حضرت مونا مزفر اللہ صاحب مونا رزوان صاحب اور اسی طریقے سے تقریباً 89 بسے دلی کی طرف کوچھ کرے گی اور 38 چھوٹی گاڑیا دلی کی طرف کوچھ کرے گی انشاءاللہ اور تحصیل صدر سے مونا عبدالقیوم صاحب کی معرفت مونا قاری جابر صاحب کی معرفت تقریباً چھالیس بسے اور 12 چھوٹی گاڑیا دلی کی طرف کوچھ کرے گی اسی طریقے سے تحصیل خطولی میں مونا مونس جمال کے تحت 23 گاڑیا اور 15 چھوٹی گاڑیا 23 بسے دلی کی طرف کوچھ کرے گی تحصیل بڑھانا معرفت حافظ شیردین صاحب مفتی نشات صاحب اور اسی طریقے سے مونا عبدالقیوم صاحب تقریباً 28 گاڑیا بڑی بسے اور چھالیس چھوٹی گاڑیا دلی کی طرف کوچھ کرے گی اسی طریقے سے شہر مزفرنگر حضرت موانا عزوبر رحمانی صاحب اور موانا محمد احمد صاحب کے واسطے سے تقریباً 44 گاڑیا اور پچاس چھوالیس بڑی بسے اور پچاس چھوٹی گاڑیا دلی کی طرف کوچھ کرے گی قصبہ بڑھانا سے بڑی اسکارپیو گاڑیا حافظ تحسین صاحب محمد عاصف قریشی صاحب ان کے تحت حافظ اللہ مہر صاحب ان کے تحت تقریباً 70 گاڑیاں دلی کی طرف کوچھ کرے گی قصبہ کھطولی سے موانا محمد اسرائیل صاحب موانا مدست ساحب کے واسطے سے تقریباً 20 گاڑیا اور دو چھوٹی گاڑیا 20 بسے دلی کی طرف کوچھ کرے گی بلوک بغرا سے موانا زیاہ الحق اور موانا مشرر صاحب کے واسطے سے تقریباً 10 بڑی گاڑیا 5 چھوٹی بسے دلی کی طرف کوچھ کرے گی مفتی تنویق صاحب ہاں کے ذمہ دار ہیں ان کے تحت دو بڑی گاڑیا دلی کی طرف کوش کرے گی ٹوٹل گاڑیا جو اب تک ہوئی ہے وہ تقریباً دو سو باسٹھ گاڑیا تین سو گاڑی ہونے کی امکان ہے ابھی جمعہ بیچ میں ہے انشاءاللہ اس پروغام کو کامیاب بنانے کے لیے تین سو گاڑیا اور تقریباً چار سو چھوٹی گاڑیا تین سو باسٹھ چھوٹی گاڑیا تقریباً چار سو دلی کی طرف کوش کرے گی انشاءاللہ دیکھئے ہمارے یہاں پانچ لاکھ ممبر ہیں جمعہ تلمہ کے جمعہ تلمہ کے پانچ لاکھ ممبر میں سے ہی وہ لوگ موجود ہوں گے اور تقریباً بیچ ہزار لوگ جو ہے دلی کی طرف کوش کریں گے اس پروغام کو کامیاب بنانے کے لیے سندیش یہ ہے آپس میں بھائی چارہ محبت کے پیغام کو عام کریں اور جو فضائے چل رہی ہے جو شیطان کوئی بڑھانا سے اٹھتا ہے کوئی اسی طریقے سے غازیباز سے اٹھتا ہے ایسے لوگوں کے خلاف اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو نیست نابود کر دے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں برا بلا کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں سمیدان نے ہمیں یہ رائٹ دیا ہے سمیدان نے یہ لکھا ہے سمیدان کے اندر کے جو جتنے مذہب کے لوگ جتنے مذہب کو لوگ ماننے والے ہندوستان کے اندر رہیں گے ان کو سب کو اپنے مذہب پر چلنے کا اختیار ہوگا کوئی آدمی کسی کے مذہب پر ٹپنی نہیں کرے گا لیکن آئے دن اس سرکار میں آئے دن ہمارے پیغمبر صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں برا بلا کہا جاتا ہے جس سے ہمیں بہت زیادہ ہمارے دل کو تقلیل پہنچتی ہے لہٰذا ہم پرشاسن سے امید کرتے ہیں اور یو پی سرکار سے اسی طریقے سینٹر سرکار سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے خلاف نسے کی کارروائی کر کے ان ظالموں کو جیلوں کے دست ڈالا جائے تاکہ آنے والی نسلوں کو یاد رہے کہ کسی کے دھرم پر انگلی اٹھانے سے پہلے وہ سو بار سوچے گا